بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھنے کیلئے کوشش کی جاری ہے وہ بھی ختم ہو جاتا اب اس کیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پہلے دو مرتبہ جو پیشی ہوئی ایچ سے پہلے جو خاور مانکہ کا وکیل ہے وہ آئی آئی نہیں خاور مانکہ کا جو وکیل ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے یعنی یہ پتا چلتا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں یا اسی عدالت کے ہاتھ میں موجود ہیں لیکن جت صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا وہ کوشش کر رہا ہے آوائیڈ کر دے کی کہ وہ اس معاملے سے جتنا زیادہ ہو سکے ٹائم گین کرے یعنی زوان عباسی جو ہے وہ وکیل کا نام ہے اچھا پہلے تو دو مرتبہ آئے نہیں اب جب آج آیا تو کیسے آیا یہ بھی بہت حیرت انگیز کہانی ہے یعنی بار بار عدالت نے ٹائم دیا اس کے باوجود وکیل نہیں آ رہا تھا یعنی پہلے یہ کہا گیا کہ سینئر وکیل رستے میں ہے دس بجے تک انتظار کر لیں اور پھر جج صاحب جو ہیں شارک ارجمون صاحب انہوں نے وکیل سے کہا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں وکیل نے بتایا کہ میں اپیل کنیندہ کی طرف سے پیش ہوا ہوں جج نے پوچھا شکایت کنیندہ کی طرف سے کون آیا ہے خامر مانکہ کے وکیل رزوان عباسی کے عدالت پہ پیش نہ ہونے پر جج شارک انجمندے ریمارکس دیئے کہ دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی پیش نہ ہوا تو میں آج فیصلہ کر دوں گا اس سے پہلے بھی وہ وارن کرتے رہے ہیں دو دن ایسا ہوا کہ ایک دن بلائیا تو نہیں آیا پھر دوبارہ بلائیا تو پھر نہیں آیا وکیل حالانکہ وہاں اس پاس موجود تھا تصویریں بھی موجود تھیں تو پھر آج دوبارہ جج صاحب نے ٹائم دے دیا کہ دیکھ لیتے ہیں وقف کے بعد جو ہے وہ دوبارہ بلائیا گیا اور دوبارہ سے جونئر وکیل عدالت میں آ گیا اور اس نے کہا جی رزوان عباسی کی سپریم کورٹ میں مصروفیت ہے عدالت ساڑھے گیارہ بری کا وقت رکھ لے اس پہ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ساڑھے گیارہ بری کا وقت رکھ لیتے ہیں لیکن میں نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ آج اگر وہ نہ آئے تو فیصلہ کر دوں گا دیکھیں کیس کے پلے ککھا ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں کیس کے پلے اس لیے وہ ٹائم مانگتے جا رہے تھے کہ ہمیں ٹائم اور دے دیں اگر جج صاحب وکیل نہ آتا تو جج صاحب کو آج فیصلہ دینا پڑ جاتا کیونکہ جج صاحب نے پہلے بھی یہ کہا تھا دو وارننگ آلریڈی ہو چکی تھی اور جج صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ جناب اب ہم فیصلہ دے دیں گے اگر وکیل نہ آیا تو تو آج کے دن میں یہ ڈلے کیوں ہو رہا تھا جو مجھے سمجھ آتی ہے جو میں نے مختلف عدالتوں کو کور کرنے والے ریپورٹر سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی اگر یہ وکیل صبح صبح آ جاتا یا آٹھ بجے نو بجے اپنے ٹائم پہ آ جاتا تو سارا دن موجود رہتا اور چار گھنٹے تین گھنٹے وہ دلائل دینے سے اوپر جائی نہیں سکتا تھا وہ بہت بھی کھینجتا تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دلائل دے دیتا اس کیس کے اوپر اور جب پاکستان طریقہ انصاف اس کو کنگلوڈ کرتی تو جج کو آج فیصلہ دینا پڑ جاتا تو ایسی صورت کے اندر یہ کیس ختم ہو جاتا تو ہوا یہ کہ وہ میکسیمم عدالت کا ٹائم ختم کرنے کی ایسا لگتا ہے کہ کوشش کی جا رہی تھی ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم دیا پھر دوبارہ عدالت لگی سلمان اکرم راجہ اور بشا بی بی کے وکیل عمران خان صاحب کے اور بشا بی بی کے وکیل دونوں پیش ہو گئے اور پی ٹی اے ایرانوہ عمر ایوب اور خالد خرشید بھی عدالت میں پہنچ گئے دیگر کچھ اور لوگ بھی پہنچے اب ایک مرتبہ پھر یعنی دو مرتبہ ہو گیا آج کے دن میں تیسری مرتبہ پھر رضوان عباسی صاحب عدالت پہ نہیں ہے پھر وکیل آ گیا جونئر اس نے آگر کہا کہ رضوان عباسی سپریم کورٹ میں مصروف ہے ایک بجے کا ٹائم دے دیں دوبارہ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ دے دوں گا دوبارہ ہوئی بات کی اب جناب دوبارہ ایک بجے کا انہوں نے سارے وکیل کہہ دے کہ سارا فیصلہ دیں آپ آگے بڑھائیں کہ اس کو یہ کیا ہو رہا ہے اچھا یہ وہ وکیل ہے جو تیرہ تیرہ گھنٹے اڈیالہ جیل کے اندر سمات کے اندر روسٹم پہ کھڑا رہا وہاں پہ اس نے بالکل سستی نہیں دکھائی پورے ٹائم پہ پہنچتا تھا پورے ٹائم پہ وہاں پہ رہتا بھی تھا لیکن یہاں پہ وکیل عدالت بھی نہیں آ رہا پچھلی دو پیشیوں بھی نہیں آیا آج تین مرتبہ ٹائم دیا گیا اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ ایک بجے کا ٹائم مانگا گیا کہ جناب ہم ایک بجے کا ٹائم دے دیں اور جیج صاحب نے کہا اب اگر نہ آئے تو پھر میں فیصلہ دے دوں گا اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عید گزر گئی ہے سپریم کورٹ میں ہمارے بھی کیسز ہوتے ہیں ہم نے بھی جانا ہوتا ہے جیج صاحب نے کہا ایک گھنٹائی تو رہ گیا ہے چلیں انتظار کر لیتے ہیں اور جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں عثمان گل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کی کارروہی کو پھر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیں جو آرڈر عدالت کا ہے اس کا حصہ بنا لیں اور اس کے بعد جیس سمارت کا آغاز ہوا تو پھر آدم سواتی صاحب بھی آگئے عمر ایوب صاحب بھی آگئے خالد خوشید صاحب بھی آگئے فیصل جعوید بھی عدالت میں آگئے اور اپنے دلائل کا جب آغاز کیا رزوان اباسی جو وکیل ہے خاور مانکہ کے تو انہوں نے کیا یہ کہ وہ فیصلہ جو پہلے سب نے پڑا ہوا تھا یعنی جاج صاحب نے بھی پڑا ہوا ہے سب نے پڑا ہوا ہے جس کو چیلنج کیا گیا ہے اسی کو پڑھنا شروع کر دیا یعنی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ عدالت کے سامنے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا اب وہ بار بار یہ یعنی سارے کہہ رہے تھے کہ یہ کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کو پڑھ کے سنانے کا کیا مقصد ہے یہ تو ساری عدالت پڑھ بیٹھی ہے آگے بات کریں لیکن وہ جانبوجھ کا ٹائم ضائع کرنا چاہ رہے تھے پھر انہوں نے کہا جی مجھے تو چار پان گھنٹے لگ جائیں گے پھر مختلف قسم کے انہوں نے بہانے کیے اور ٹائم مانگ لیا جی کہ مئی کا ٹائم دے دیں ایک مہینے کا ٹائم مانگ لیا جج صاحب سے کہ کم سے کم تیر ہفتے تو آپ ہمیں دے دیں ایک مہینے کے آس پاس کا ٹائم آپ ہمیں دے دیں تو اس کے اوپر جو عدالت میں رولا پڑ گیا پھر اس پہ جج صاحب نے کہا کہ نہیں میں ٹائم جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں پھر جج صاحب نے کہا اچھا کرتے ہیں اور پھر ہوا کیا ذرا جو وہاں لوگ موجود تھے ان کی زبانی میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے ویسے کافی فائٹ کی لیکن صدیق جان صاحب کی زبانی آپ سن لیجئے کہ وہاں ہوا کیا آج فیصلہ سنانے کی بار بار بات کرنے والے جج شاروخ ارجمن نے خاور مانکہ کے وکیل کی بات جزوی طور پر مان لی راجہ رزوان عباسی اتنا طاقتور ہے کہ کاش لائیو پروسیڈنگ ہوتی اس عدالت کی اور آپ جج شاروخ ارجمن کا چیرہ دیکھتے جج نے ابھی تاریخ نہیں دی اور رزوان عباسی روسترم چھوڑ کر چلا گیا اور جج بچارہ دیکھتا رہ گیا سلمان اکرم راجہ نے جو کچھ کا وہ پھر رپورٹ ہو چکا ہے جو شاروخ ارجمن کے ساتھ رزوان عباسی نے کیا یعنی جو جج صاحب کے ساتھ وکیل رزوان عباسی نے کیا وہ کسی درجہ چہارم والے کے ساتھ بھی کوئی نہیں کر سکتا اور سیشن جج کی عدالت کی وقت تھانہ بیڈ ویژن بہاول نگر سے بھی نیچے چلی گئی ہے سمات جو ہے وہ چوبیس اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے ہوا یہ کہ جج صاحب نے پھر اس کے بعد چوبیس اپریل تک کی تاریخ دے دی یعنی جب اس وکیل کو کہا کہ پچیس تک کی دے دوں وہ یہ مان گیا پھر وہ عدالت میں چھوڑ کے جج صاحب کو چلا گیا یعنی اس کو اتنا یقین تھا خاور مانکہ کے وکیل کو کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے امیر اپاس نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے امیر اپاس بھی سینئر جنرلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیق جان بہت کم لوگ مانکہ بیچارے نے تو شاید رضوان عباسی کا زندگی میں نام بھی کبھی نہ سنا ہوگا لیکن اس نے رضوان عباسی کو اپنا وکیل بھی رکھ لیا بعد ہی ان نظر میں جیسے مدعی بیچارہ زبردستی کھڑا کیا گیا ہے ویسے ہی اسے وکیل بھی دینے والوں نے دیا ہے جس دن رضوان عباسی خاور مانکہ کا وکیل بنا میں پہلا شخص تھا جس نے رضوان عباسی کا نام آتے ہی فوراں بتا دیا تھا کہ عددت کا کیس خاور مانکہ نے خود نہیں کیا بلکہ اس سے کروایا گیا ہے یعنی رضوان عباسی کسی اور کا وکیل ہے کیونکہ امیر عباس ذاتی طور پر اس کو جانتے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ وکیل جو ہے وہ خاص قسم کے لوگوں کے کیس لڑتا ہے تو خاور مانکہ کو بھی انہی لوگوں نے تیار کیا ہے اور اس وکیل کو بھی انہی لوگوں نے تیار کیا ہے رضوان عباسی تاریخ دے کر کمرہ عدالت سے چلا گیا تھا جج نے بس بعد میں تاریخ پہ ایک آدھے دن کا رد و بدل کرنے کی جسارت کی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ راجہ رضوان عباسی جج صاحب کی اس گستاخی پر درگزر کرتا ہے یا نہیں کرتا یعنی آج یہ بہت ہی عجیب صورتحال تھی اور بڑی معیوب تھی عدالت کیلئے بہت شرمندگی والی بات تھی اس کے اوپر مختلف سٹیٹمنٹ آئے پاکستان طریقہ انصاف کے رعوف حسن صاحب نے یہ کہا کہ آج جج نے کہا تھا میں عدد کا کیس کا فیصلہ سنا دوں گا لیکن سرکاری وکیل رضوان عباسی جو ٹاؤٹ وکیل کے نام سے پہچانا جاتا ہے جو پچھلی دو پیشیوں سے غائب تھا آج بڑی مشکل سے عدالت پہنچا اور جج سے دھمکی آمیز لہجے میں مزید چار ہفتے مانگنے لگا اور سماعت مکمل ہونے سے قبل ہی روسترم سے اتر کر چلا گیا جج نے توہین عدالت کرنے کے بجائے ایک مرتبہ پھر سماعت ملتوی کر دی بیریسٹر گھور جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات انہوں نے کی انہوں نے کہا عمران خان کو ڈیل کے لیے مجبور کیا جائے اس کی بہت کوشش کی گئی ہے لیکن الحمدللہ خان صاحب نے کسی بھی طرح کی ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا اور خان صاحب نے کہا کہ میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے یہ بیریسٹر گھور نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اچھا اس میں عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ آج لگایا پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا اسی موقع پر انہوں نے لگایا کہ جو عدالت خود قید ہو وہ مجھے کیا رہائی دے سکتی ہے یہ عمران خان صاحب کا بڑا تاریخی نوعیت کا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جو عدالت خود ہی قید ہے وہ مجھے کیا رہائی دے سکتی ہے دوسری جانے ناظرین ایک اور خبر ہے عدد میں نکاح کا گئی اس کو لٹکانے کی کوشش تھی وہ کر لی گئی اور پورے پاکستان نے دیکھا سب کو پتا ہے ساری خبریں رپورٹ ہو گئی ہیں یعنی اتنا اندہ قانون تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تاکہ ایک شخص کو جھکانے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے اتنے گندی نوعیت کے مقدمات بنائے گئے اتنے گھٹیا نوعیت کے مقدمات بنائے گئے اور اس کے بعد ان مقدمات کو اور وہاں پہ شرمندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بدتمیدی کی جاتی ہے اور پھر وکیل پیش ہی نہیں ہوتے اور جب آتا ہے تو وہ جان بوجھ کر اتنا لیٹ آتا ہے کہ عدالت کا ٹائم ختم ہونے والا ہے پھر وہ عدالت کو دھمکی یا میز لہجے میں عدالت سے بات کرتا ہے پھر عدالت بھی لمبی ڈیٹ دے دیتی ہے حالانکہ یہ تو ایک آدھی ڈیٹ کا معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ چوبیس کو وہ نیا بہانہ کیا کیا جائے گا یہ جو آصفہ بھٹو زرداری ہیں سرداری صاحب کی بیٹی آصفہ زرداری نو منتقب رکن قومی اسمبلی نے ایوان کی رکنیت کا حلف اٹھا لیا ان کے خلاف جو مخالف امیدوار سے ان کو بٹھا لیا گیا تھا یا ان کو اقواہ کر لیا گیا تھا اب اس کے اوپر ایک بڑے سینئر صحافی ہیں شفیق شریف صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ بہت امپارٹنٹ ہے انہوں نے تاریخ کا حوالہ دے کر کہا آصفہ بھٹو نے بلا مقابلہ منتقب ہو کر آج قومی اسمبلی میں بطور رکن اسمبلی حلف اٹھا لیا آصفہ بھٹو نے اپنے نانا کی طرح ہی سیاست کا آغاز کیا اور بلا مقابلہ منتقب ہونے کی اپنی روایت کو برقرار رکھا انیس سو ستتر میں دلفگارلی بھٹو لارکانہ کے اس وقت کے حلقے اینے ایک سو ترے سٹھ سے الیکشن لڑے تھے تو ان کے مقابلے کے لیے جان محمد عباسی کھڑے ہوئے بھٹو صاحب نے مبینہ طور پر اپنے مدد مقابل کو پہلے اغوا کروایا اور پھر بلا مقابلہ اپنی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کروا دیا لارکانہ کے تینوں حلقوں سے اس سال پیپلز پارٹی بلا مقابلہ ہی جیتی تھی مخالفین کو اغوا کروا کر الیکشن جیتنا بھٹو خاندان کی روایت رہی ہے آصفہ بھٹو نے کوئی نیا کام نہیں کیا بات تو ٹھیک ہے پہلے بھی یہ اغوا کرواتے ہیں مندیں غائب کرواؤ الیکشن جیت لو آ کر اسمبلی کا حلف لے لو بعد میں بندہ کیس کرتا رہے گا دیکھی جائے گی انہیں پتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ جس طرح کا انصاف دیتی ہیں اور جتنی دیر میں انصاف دیتی ہیں اتنی دیر میں تو اسمبلی کی مدد پوری ہو جاتی ہے مجھے شیخ روحیل ازگر نے کہا کہ میں نے اپیل کی ہوئی تھی اور میں ٹربینلز میں چلا گیا اور عدالت میں کیس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اگلا الیکشن آ گیا اور مجھے جو پچھلے الیکشن کا انصاف ہے وہ نہیں ملا تو پھر میں نے کیس چھوڑ کے اگلے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ توجہ شروع کر دی کہ اگلا الیکشن دیکھیں گے اب آگے کیا ہوگا اب اینے دو سو ساتھ سے بلا مقابلہ منتخب آصفہ بھٹو کی کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے یا انہوں نے حلب اٹھایا وہاں کامیابی چیلنج کر دی گئی ہے اگواہ کیا گیا زبردستی کاغذات نامزدگی مسترد کرائے گئے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما مصطفی رند جن کو اگواہ کیا گیا تھا جن کے کاغذات مسترد کروائے گئے تھے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر جا کر آصفہ ذرداری کی جیت کو چیلنج کر دیا ہے اور ان کو اب ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا کیا کیا جائے گا یا یہاں پہ الیکشن دوبارہ کروائے جائے گا دیکھیں یہ بڑی مایوب بات ہے اور بڑی شرمندگی کی بات ہے بینظیر بھٹو کی اولاد ظلفکار بھٹو کی اولاد حالانکہ وہ خود بھی اسی طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں لیکن ان کا انجام جو سیاست کا ہے وہ بڑا شاندار رہا یعنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں بعد میں ظلفکار لی بھٹو نے کہا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا ان کے ہاتھوں مر جاؤں گا میں ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مرنا انہوں نے پسند کیا قربانی تھی بینظیر بھٹو نے مشرف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا اور اس وقت انہوں نے ایک سخت موقف رکھا پھر ایک بڑے خوفناک دہشتگرد حملے کے اندر ان کی جان چلی گئی تو انہوں نے قربانیاں دی تھی لیکن یہ اولاد یہ کارنامہ کر رہی ہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے اور ان کے کام آپ چیک کریں یہ اخبار کی خبریں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سندھ میں جہاں پہ ان کی وائد حکومت ہے وہاں پہ حالات کیا آئے سندھ کاشتکاروں کو دی گئی چار ارب روپے کی سبسیڈی کا ریکارڈ غائب آڈیٹر جنرل کی جانب سے ریکارڈ طلب کرنے پر محکمہ ذرات سندھ نے مادرت کر لی معاملہ ٹال دیا گیا سبسیڈی کن کسانوں کو دی گئی کوئی کوائف مکمل نہیں ہے بعض کھاتہ داروں کی فرام کردہ تفصیلات جالی ثابت ہو گئی ہیں یعنی چار ارب روپے چار سو کروڑ روپے کی سبسیڈی جو کسانوں کو جانی تھی وہ کدر گئی کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے بندربانٹ ہو گئی کھا گئے پیسے یعنی اس طرح کی ہے سندھ گومنٹ اس اخباری ریپورٹ کے مطابق یعنی ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ کسی کو اغوا کر کے اسمیلی میں کیسے پہنچنا ہے صدر پاکستان سارے نظام کو یرغمال بناگر کیسے بننا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے کسی کا آلائے کار کیسے بننا ہے اور اپنے آلائے کار آگے کیسے تیار کرنے ان کو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا یعنی یہ وہ پیپس پارٹی ہے جنہوں نے فیصل ورڈا کو سینیٹر بنوایا ہے تو پھر آپ سمجھیں یہ کون سی پیپس پارٹی ہے ناظرین کچھ خبریں ہیں جو بہت تیزی سے میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں ایک دو خبر یہ ہے کہ 21 اپنل کے الیکشن کے بعد جو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے پورے پاکستان میں اس کے بعد پنجاب میں جلسوں کا سلسلہ پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے چاہ رہی ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے جس میں خواتین بھی شامل ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت ڈنڈا چلاتی ہے جبر کرتی ہے بربریت کرتی ہے یا پھر لیول پلئنگ فیلڈ دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ پنجاب کے اندر اپنے جلسے جلوس کر سکے اسلام آباد کے جو تین نتائج ہیں تینوں حلقوں کے وہ چیلنج کر دیئے گئے اب ٹربیورلز کے اندر اور یہ کوٹ کے اندر اب چیلنج کیے جائیں گے اور وہاں پہ ان نتائج کے معاملات کو اب سنا جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کے اندر کوئی انصاف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا اور اسلام آباد کی تینوں نشستوں میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی پاکستان پیپس پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے پی ایم ایلن نے ایک پوری حکمت عملی بنا لی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپس پارٹی کو حکومت میں شامل کیا جائے گا دعوت بازابتہ دی گئی ہے بلاول کو کو ڈپٹی وزیراعظم بنانے کی آفر کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے آسولی درداری اس کو مان لیں کیونکہ پی ایم ایلن نہیں چاہتی کہ سارا کا سارا گند کا ٹوکرا وہ اکیلے اٹھائیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پیپس پارٹی اس خرابی کے اندر اور اس صورتحال کے اندر جہاں پہ عوام کا کچومر نکل رہا ہے اس جرم کی حصہ دار بنے پی ایم ایلن اکیلی کے اوپر یہ الزمات نہ لگیں دیکھیں بلاول نے اس حکومت پہ جو سولہ مہینے تک چلی ہے اس کے اوپر تنقید بھی کی تھی یعنی یہ ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے حکومت کا یہ حصہ ہو الیکشن میں اسی حکومت کے اوپر یہ چڑھ دوڑے بلاول نے سولہ مہینے کی حکومت کو وزیر خارجہ ہونے کے باوجود بعد میں ڈسون بھی کر دیا اور اس حکومت کے اوپر تنقید بھی کی تو ایسا لگتا ہے کہ اب جب دوبارہ پیپس پارٹی کو شامل کیا جائے گا تو ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے وو دوبارہ سے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جب گالیاں دینے کا ٹائم آئے گا تب ان کو گالیاں بھی دے دیں گے فواد چودری صاحب ادالت میں آئے انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا جی پانچ مہینے بھی یہ حکومت چل جائے نا فارم سنتالی والی تو یہ بہت بڑی بات ہے بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن اس کو گسیٹنے والے جتنی دیر تک گسیٹیں گے تب تک یہ گھسٹتی رہے گی جس دن اس کو دھکا لگانے والے اور گسیٹنے والے پیچھے ہٹ گئے اس دن یہ حکومت ریت کی دیوار کی طرح نیچے گر جائے گی کیونکہ جب وہ پیچھے سے ہٹیں گے تو عمران خان باہر نکل آئے گا اور عمران خان باہر نکل آیا تو یہ گھروں میں گس جائیں گے یا پاکستان سی بھاگ جائیں گے ان کے بعد کوئی اور آپشن بچے گا نہیں ایک اور دو خبریں ہیں ناظرین ایک تو یہ ہے کہ پیٹرولیو مسنوعات جو ہیں وہ مزید مہنگی ہونے کا خرچہ ہے پہلے ہی بہت مہنگا ہو گیا ہے اور بجلی کی جو قیمتیں کم کرنے کی خوشکبری سنائی جاری تھی پہلے زیادہ بڑھاتے ہیں پھر تھوڑی سی کم کر کے کہتے ہیں خوشکبری ہے جیسے آٹے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھانے کے بعد تھوڑی سی کم کی تو کہتے ہیں خوشکبری ہے کتنی آٹے کی قیمت بڑھائی تھی انہوں نے انہوں نے اٹھارہ سو سے انیس سو رپے تک آٹے کی قیمت بڑھائی تھی ایک بوری پہ اور جب پانچ سو کم کی تو انہوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے وہ روٹی جو ایک دور میں سو روپے کی ملتی تھی جس کو شباز شریف نے دو روپے کا بیچنے کا ایک دور میں اعلان کیا تھا وہ روٹی آج پندرہ روپے کی کر کے تو یہ چھلانگیں مار رہے ہیں الٹی چھلانگیں کہ جی ہم نے بڑی ریسرچ کی ہم نے بڑا کام ڈالا ہے اور روٹی ہم نے سستی کر دی ہے وہ نام بھائی اسوسییشن کہہ رہے ہیں جی کیسے کرے سستی پہلے گیس سستی کرو بجلی سستی کرو پیٹرول سستی کرو یہ آٹا جو ہے یہ سستی کرو پھر اب روٹی سستی کریں گے ایک تھیلی کو پانچ سو روپے سستی کیا ہے لیٹس سی اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے ایک دو اور چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی اگلے ویلوگ میں کرتا ہوں اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھیں گے اپنے سٹینلز کا بھی اللہ حافظ